میں رفیق بنگل ہوں میں ای پی ایس میں جماعت دام کا تازہن تھا ای پی ایس میں ہی دزگاہ جہاں میں نے بہت کچھ سیکھا میرے آساتیزہ نے مجھے اچھائی کا راستہ سکھایا اور مجھے آگے بڑھنے مدد کی اور اپنے ماں باپ کی شفقت کی بدولت میں نے ہمیشہ اوے کوئی شکل دی اور اس مطا میرا ارادہ سینڈر بورڈ پر ٹاپ کرنے کا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے میرے شہادت جیسا عظیم مرتبہ پر سینڈ کیا اور مجھے اس کا بھی سمجھا کہ میں اس پر پری ہوا ماں میرا پیغام ہے میں زندہ ہوں اس وطن کا ہر بچہ آپ کا رفیق ہے میں زنگرین ہوں میں ای پی ایس میں جماعت نام کا تازہ پر لکھا میرے ماں باپ نے میرے بہت سے خوشیت بار اپنے انکوں میں سے جائر رکھتے ہر ماں کی طرح دیر ماں کی بہت سے خوائی حیدی اپنے زنگرین کیلئے وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا درکٹر یا انجینیر بنے مگر وہ لوگ جو ایک ماں کی اپنے سے واقف ناتے اور آئے وہ سوال اسمبر کے صبح ایک ایسا خونی کھیلا کہ مجھے میرے ماں کی خوائش کھولے کرنے کا موقع نہیں نہیں دیا مگر ماں میں بہت خوش ہوں تجھے اس دنیا میں رہ کر میں درکٹر یا انجینیر بنتا مگر آج مجھس مقام پر ہوں اور جو مقام میں شہادت سے تمہیں ملائے وہ ایک پشتیت میں ہو سکتی ہے ماں پکے اپنیا مجلد کی بشادت دے دیدے ہے ماں میں شہید ہوں تو اچھے کی مقام میں شہر شاہ ہوں میں پیس میں جمعہ دام کا تھا ہے جنمتا میں اپنے مابا پہ ایک لوتا بیٹا تھا اس تاری گل پر میں نے سارے ساتھی و ایسا خون میں موجود تھی اچانک گولر کی بچار شروع ہو گئے اور میں نے گیا میں شہادت پہوش کی میں زیدہ ہوں ملدہ کئی شیر شاہ سکول کا وطن کا مستقبی ہے میں شدر کی بڑھ میں عادی میں کامیب نہیں ہوں گی اور ہمیں اس سال کا جاب کش ہمیں اس سال کا جاب بن جائے کہ ہمیں کیوں شریف کیا گیا میں یاسی ہوں اے پی اے سکول جب میں نے بولنا سیکھا تو میرے والدین نے مجھے اے پی اے سکول میں داخل کروا دیا وہاں میں نے اپنے اساتھی اور اپنے ساتھیوں سے بہت خوش سیکھا وہاں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت خوش تھا سولہ دسمبر میں خوشی خوشی اپنے سکول روانہ ہوا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں اپنے والدین سے آخری بار مل کر موتی واضی میں چلا جاؤں گا اور مجھے شہادت کا عظیم مرقبہ نصیب ہوں گا ماں مجھے معلوم ہے کہ یہ غم آپ کی لئے بلانا بہت مشکل ہے لیکن میں زندہ ہوں آپ کی یادوں میں اور اس ملک کی ہر ماں کی دل رہے اس ملک کا ہر بچہ آپ کا یاسین ہے دہشت گرد اپنے مقصر میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور ہم ان عظیم ماں کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کی چرام اس ملک پر قربان کیے مجھے معلوم ہے اور آپ کیا سپاس ہوں اس وقت اسکول میں ہر ایک بچہ آپ کا مبین ہے میں احمد خان ہوں ای بی ای سکول جب میں نے بلنا سیکھا میرے والدین نے مجھے عظیم درس گاہ میں داخل کروا دیا گیا میں نے اپنی زندگی کی سترہ بہارے اس کل میں گزار دیں میرے والدین نے مجھے نماز کی باعبندی غریبوں کی مدد اور رشتوں کی حیدت کرنا سکھائی سولہ دسمبر ایک تاریخ دن تھا جب درشت دنوں کے حملے میں مجھے شریف کر دیا گیا میری ماں میرا پیغام ہے میں زندہ ہوں آپ کیا سپاس ہوں اس ملک پر بچار کا عمل ہے ملک پر بچار کا عمل ہے